ہمارے ستھ ایک کالر ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے افضال صاحب ہیں جو کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ایران سے ٹیلی فون کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی جناب افضال صاحب اسلام علیکم جی افضال صاحب سب یہ ہم نے دش لگائے پی جی سب چاہتے ہیں جی افضال صاحب فرمائیے ہم نے دش میں گئے تو دش میں یہ ایک چینل آرہا تھا نا مسلم جی تو اس کو ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر یہ ایک سلامہ جلسہ آرہا تھا جلسے میں ہم نے دیکھا یہ خلیصہ صاحب سے اور ان کا نام تو ہمیں صحیح طرح معلوم نہیں ہوں سے کہا لیکن ان کی آواز جب وہ خطاب کرتے تھے ان کی آواز بھی ہم کو نہیں آتی شاید آپ کا ترجمہ نگا تھا وہ دوسری زباہ اس کا ترجمہ کرتا تھا اس کی آواز زیادہ تھی اور ان کی آواز ہم تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی نام سمجھ پا رہتے ہیں وہ کیا بہتے ہیں تو ہمارا اصل مسئلہ پہ یہ ہے کہ آپ کے وہ جو ترجمہ نگا تھا اس کی آواز توڑی پلیز کم کریں ہم کو وہ خلیفہ صاحب کی آواز ہم تک بہتے ہیں اس لیے کہ آپ ہماری رہنمائی ہو سکے دوسرا ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ ہماری مسئلہ اہل سنت کے مطابق آخری نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابھی ہم تیگری کے اوپر آپ کا پروگرام دیکھنے سے اس کے ہم کو صدا یہ معلوم پڑھا کہ اس کے پہنچے بعد بھی ایک نبی آیا ہے تو ان کا نام کیا ہے اور کیا ان کے بعد کوئی نبی یا کوئی ان کے بعد اس خلیفہ کے بعد کوئی خلیفہ آئے گا یہ ہمارے رہنمائی کرنے ہوں جی ٹھیک ہے جی افضال صاحب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ نے کہا کہ آپ نے پروگرام دیکھا میں بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے جلس اللہ نے دیکھا ہمارے جماعت احمدیہ کے امام کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز آپ غالباً عالمی بیعت ہی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کی آواز زیادہ انجی ہو جاتی تھی اور آپ تک آواز نہیں پہنچ سکی لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے ہر سال احمدی جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں وہ عالمی بیعت کا موقع ہوتا ہے جس میں کہ انہیں حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں مختلف قومیتوں مختلف زبان میں بولنے والے لوگ اس موقع پر شامل ہوتے ہیں لہٰذا وہ تمام زبانوں میں اس بیعت کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ وہ پوری تفہیم کے ساتھ بیعت کے الفاظ کو سمجھ کے پھر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو سکیں نصیر انجم صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ جو باقی کا سوال ان کا ہے جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ یہ مانتے ہوں کہہ رہے ہیں کہ پروگرام ابھی دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے ہیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو غلط علام پھیلائی گئی ہے غلط علام کر کے اور اس پہ اتنا انگیخت کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو بنیاد بنا کر احمدیوں کے خلاف فضا قائم کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور نعوذ باللہ احمدیوں نے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے ان کو نبی مان کر تاجہ و تخت ان قطمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتا ہے یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے یہ کر دیا ہے جو ان بات قرآن اور حدیث سے ہمیں بلی بزاحت کے ساتھ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرآن مجید میں آپ کو یہ خطاب دیا گیا ہے اور ہمارا اس پر پورا ایمان پورا یقین ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے اب قیامت تک آب تا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا کوئی نیا کلمہ نہیں آسکتا کوئی نیا دین نہیں آسکتا کوئی آسمانی کتاب نہیں آسکتی قرآن مجید ہے جو قیامت تک چلے گی تو اس کے علاوہ یہ بات ہے خود قرآن مجید میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ جب میری امت بگڑ جائے گی اس میں فرقہ بندی آ جائے گی تو پھر اس امت کی اصلاح کے لیے اور اسلام کو ساری دنیا میں غالب کرنے کے لیے ایک خادم اسلام نبی آئے گا خادم قرآن نبی آئے گا جس کو ہم امتی نبی کہتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوگا اور نبوت کا مقام بھی حاصل کرے گا تو یہ اللہ تعالی نے اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو قادیان انڈیا کا ایک گاؤں تھا وہاں ہے آج بھی وہاں آپ پیدا ہوئے اور خدا تعالی نے آپ کو اس مقام پر فائز کیا آپ امام مہتی تھے مسیح مہود تھے اور امتی نبی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مقام پیش کیا تھا اپنی حدیث پر بیان کیا تھا اس پر خدا تعالی نے آپ کو فائز کیا میں مخصر بات کرتے ہوئے صرف ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسہ بینی و بینہو نبیوں یہ مشہور حدیث ہے حدیثوں کی تقابل میں موجود ہے حوالہ اس کا موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے تو بات کتنی واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے امام مہدی جس نے بن کر آنا ہے اس نے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اچھا پھر یہ بات کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین الا نبی عبادی اور اس کو پیش بھی بڑا کیا جاتا ہے کہ میں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک حدیث ابھی میں نے پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں تو آصف صاحب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب حدیث کو ماننا ہے سب باتوں کو ماننا ہے تو اس میں بظاہر تضاد ہے تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی دونوں باتوں کو ہم یکساں کس طرح مان سکتے ہیں ایک بات کہہ رہی ہے نبی نہیں ایک بات کہہ رہی ہے نبی آئے گا تو اس کی تطبیق صرف اس صورت میں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت لے کر نبی نہیں آئے گا نیا دین نیا کلمہ نئی کتاب لے کر نبی نہیں آئے گا اور ہم یہی مانتے ہیں اور جہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا وہاں آپ کی مراد یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے قرآن کی خدمت کے لیے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے نبی آ سکتا ہے لیکن میری امت میں سے اور اسی کے متعلق قرآن مجید میں سورہ نسا میں بھی ہے یہ آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا یہاں سے امتی نبی کا تصور یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ امتی نبی کا تصور کہاں سے آپ نے نکال لیا قرآن مجید سے نکال قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اب کوئی بھی رتبہ جو روحانیت کا ہے ابوبت تو بلند رتبہ ہے نا اس کے اندر چار رکھے بیان کیے کہ اگر کوئی صدیقیت کے مقام پر پہنچے گا شہادت کے مقام پر پہنچے گا صالحیت کے مقام پر پہنچے گا تو وہ سارے درجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ سے ملیں گے اور اس کے بغیر نہیں ملیں گے تو اس لیے یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایسا نبی آ سکتا ہے جو اسلام اور قرآن کی خدمت کے لیے کھڑا ہو اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہی دعویٰ کیا ہے آپ اپنے ایک ایمان افروز شہر میں فرماتے ہیں وہ پیش ہوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے آپ فرماتے ہیں اس نور پر فیدا ہوں اسی کا ہی میں ہوا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں پس فیصلہ یہ ہے بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ نسیر انجم صاحب لوگ میں جانتے ہیں 二 Bird ہر به ی strip وہ toi چیز بり ب ب دل ج ب چaming